تیز طوفان کے قارن کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہ بڑے بڑے پیڑ گرے ہیں اور اس سمیہ آپ تصویریں کرنال کے سیکٹر چھے روڈ کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہائی والٹیج بجلی کی تاروں کے اوپر ایک بڑا پیڑ گر جانے کے قارن آسپاس کے علاقے کی بجلی کی سپلائی بھی ٹھپ ہو گئی ہے کرنال بیکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرے گا کہ موسم خراب ہے تیز طوفان چل رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اور اگر آپ روڈ پر نکلتے بھی ہیں تو سابدانی جرور برتی ہے گا کیونکہ تیز باری صبح سے جہاں آ رہی ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے تیز ہواوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز طوفان میں کئی جگہ جو ہے بھاری بھرکم پیڑ گئے ہیں اور اس سمیہ کرنال کے سیکٹر چھے کی تصویریں سائی بابا مندر کے سامنے والی جو روڈ ہے اگر آپ سیکٹر چھے گورنمنٹ کھولیز کی طرف سے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہائی والٹیج بجلی کی تاروں کے اوپر جو ہے یہ پیڑ گرنے کے قارن جو یہاں سے راستہ ہے وہ بند ہو گیا ہے اور ہماری اپیل ہے بجلی پرشاسن سے فورش ڈیپارٹمنٹ سے جہاں جہاں مین روڈ پر اس طرح کے بجلی کے پیر گرے ہیں ان کو جل سے جل جو ہے ہٹایا جا سکے لگا تار کرنال بیکنگ نوز آپ سبھی لوگوں سے اپیل کر ہے اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے کیونکہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خراب موسم ہونے کے قارن کافی زیادہ جہاں نقصان ہوا ہے وہیں بجلی کی تارے بھی آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجلی کی تاروں کے اوپر پیڑ گر جانے کے قارن ایک حادثہ ہوا کرنال کے سیکٹر چھے کی روڈ اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائی بابا مندر ہے سامنے اور ایک طرح سے جو راستہ ہے وہ بلکل بند ہو گیا ہے لگا تار کرنال بیکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرے گا کہ اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے جس کے قارن آپ دیکھ سکتے ہیں تیج آنڈی اور تفان کے ساتھ ساتھ تیج بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے اور لگا تار کرنال بیکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرتا ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اور رکھ سکتے ہیں کہ بجلی کی ہائی وولٹیس تاروں کی بجلی کی ہائی وولٹیس تاروں کے اوپر پیڑ گر جانے کے قارن آس پاس کے علاقے کی بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی جو ہے بادیت ہوئی ہو یہ تصویر ہے اس سمیں کرنال کے سیکٹر چھے والی روڈ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر اچانک جو ہے پیڑ گر جاتا ہے جو یہاں کا جو روٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے گاڑیاں لگاتا ہے یہاں سے بیک ہوتی ہوئی نیجر آ رہی ہے اور کئی علاقوں میں اور بھی پیڑ گرے ہونے کی سوچنا آئی ہے کیونکہ آندی تفان ک زیادہ تیج آئے تھا جس کی تصویریں سمیں کرنال کے سیکٹر چھے مین روڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرے گا کہ موسم خراب ہے جرورت نہ ہو امرجنسی نہ ہو تو اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اپنے پریبار کے ساتھ بیٹھئے یہ سمیں ویسے بھی لوگ ڈاؤن کا چل رہا ہے اور لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی سے اپیل کرتا ہے کہ خطرہ ابھی ٹھلا نہیں ہے بہت زیادہ جروری ک کام ہونے پر ہی آپ لوگ گھر سے نکلیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے اور لوگ ڈاؤن سے جڑی ہوئی کرنال سے جڑی ہوئی ہر بڑی خبر لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ کو دیتا رہے گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ایپ کو انسٹال نہیں کیا ہے تو پلی سٹور پر جا کر چاہے آپ انڈروڈ فون یوزر ہو چاہے آپ ایپل فون یوزر ہو آپ پلی سٹور پر جا کرنال بیک بیکنگ نیوز کرنال تیز طوفان کے قارن کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہ بڑے بڑے پیڑ گئے ہیں اور اس سمعے آپ تصویریں کرنال کے سیکٹر چھے روڈ کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہائی والٹیج بجلی کی تاروں کے اوپر ایک بڑا پیڑ گر جانے کے قارن آسپاس کے علاقے کی بجلی کی سپلائی بھی ٹھپ ہو گئی ہے کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی سے اپیل کرے گا کہ موسم خراب ہے تیز طوفان چل رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اور اگر آپ روڈ پر نکلتے بھی ہیں تو سابدانی جرور بڑھتی ہے گا کیونکہ تیز باری صبح سے جہاں آ رہی ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے تیز ہواوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز طوفان میں کئی جگہ جو ہے بھاری بھر کم پیڑ گئے ہیں اور اس سمعے کرنال کے سیکٹر چھے کی تصویریں سائی بابا مند کے سامنے والی جو روڈ ہے اگر آپ سیکٹر چھے گورنمنٹ کھولیز کی طرف سے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہائی والٹیج بجلی کی تاروں کے اوپر جو ہے یہ پیڑ گرنے کے قارن جو یہاں سے راستہ ہے وہ بند ہو گیا ہے اور ہماری اپیل ہے بجلی پرشاشن سے فورش ڈیپارٹمنٹ سے جہاں جہاں مین روڈ پر اس طرح کے بجلی کے پیر گرے ہیں ان کو جل سے جل جو ہے ہٹایا جا سکے لگا تار کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے کیونکہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خراب موسم ہونے کے قارن کافی زیادہ جہاں نقصان ہوا ہے وہیں بجلی کی تارے بھی آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجلی کی تاروں کے اوپر پیڑ گر جانے کے قارن ایک حادثہ ہوا کرنال کے سیکٹر چھے کی روڈ اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائی بابا مندر ہے سامنے اور ایک طرح سے جو راستہ ہے وہ بلک بپل بند ہو گیا ہے لگا تار کرنال ویکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرے گا کہ اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے جس کے قارن آپ دیکھ سکتے ہیں تیج آندی اور تفان کے ساتھ ساتھ تیج بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے اور لگا تار کرنال ویکنگ نوز آپ سبی سے اپیل کرتا ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کہ بج بجلی کی ہائی وولٹیس تاروں کے اوپر پیڑ گر جانے کے قارن آسپاس کے علاقے کی بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی جو ہے بادیت ہوئی ہو یہ تصویر ہے اس سمیں کرنال کے سیکٹر چھے والی روڈ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر اچانک جو ہے پیڑ گر جاتا ہے جو یہاں کا جو روٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے گاڑیاں لگاتا ہے یہاں سے بیک ہوتی ہوئی نیجر آ رہی ہے اور کئی علاقوں میں اور بھی پیڑ گرے ہونے کی سوچنا آئی ہے کیونکہ آندی تفان کاف بھی زیادہ تیج آئے تھا جس کی تصویریں سمیں کرنال کے سیکٹر چھے مین روڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرے گا کہ موسم خراب ہے جرورت نہ ہو امرجنسی نہ ہو تو اپنے اپنے گھروں میں بنے رہی ہے اپنے پریبار کے ساتھ بیٹھئے یہ سمیں ویسے بھی لوگ ڈاؤن کا چل رہا ہے اور لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی سے اپیل کرتا ہے کہ خطرہ ابھی ٹھلا نہیں ہے بہت زیادہ جرور بڑی کام ہونے پر ہی آپ لوگ گھر سے نکلیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے اور لوگ ڈاؤن سے جڑی ہوئی کرنال سے جڑی ہوئی ہر بڑی خبر لگاتار کرنال بیکنگ نیوز آپ کو دیتا رہے گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ایپ کو انسٹول نہیں کیا ہے تو پلیسٹور پر جا کر چاہے آپ انڈروڈ فون یوزر ہو چاہے آپ ایپل فون یوزر ہو آپ پلیسٹور پر جا کر کرنال بیکنگ نیوز ٹائپ کریں اور ہماری ایپ کو انسٹول کریں ڈاؤنلڈ کریں کرنال شہر کی کرنال جیلے کی ہریانہ کی ہر بڑی خبر ترنت آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کامل میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال